ویکم بیک ناظرین اس وقت آپ دوبارہ پر رہاں ترجیہ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوجی عدالتوں کا قیام تو اس پر اپنے نسار نکوی صاحب اپنے ترجیہ پیش کر رہے ہیں نکوی گلاسکو سے بھی انہوں نے اپنا ترجیہ پیش کیا ہے تو ابھی پھر نکوی صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نکوی صاحب یہ بتائیں کہ فوجی عدالتیں جو قائم کی جا رہی ہیں اس میں جو ایک کانون کی جو شکر کی گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوجی عدالتیں دو سال تک یہ اپنا کام کریں گی اس کے بعد یہ اوٹومیٹکلی یہ غیر فعال ہو جائیں گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج دو سال میں دہشت گردن کا خاتمہ کر سکے گی یا اس کے لیے مزید وقت درکار ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے ٹھیک ہے ضرورت پڑی ہے تو فوجی عدالتوں کو عرکت میں لانا پڑا چونکہ ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے ٹھیک ہے دہشت گردوں کو پتا ہے کہ جناب ہمارے چیف جیسٹس صاحب کہوں رہتے ہیں ہمارے سیشن جیسٹ صاحب کہوں رہتے ہیں ہم رات کو جا کے ان کا مکان رہا دیں گے صبح ان کے بچے کے سکول میں جاتے ہیں ہم ان کو اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اگر تو دہشت گردی جو ہے وہ دو سال میں کنٹرول ہو جاتی ہے تو دو سال میں فوجی عدالتیں ختم ہو جانی چاہیے ٹھیک اور ہونی چاہیے اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر پھر اس کو اکسن کیا رہا ہے پھر اس کو یہی پارلیمنٹ جو ہے محب وطن پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ ضرورت سمجھتی ہیں اس کی ضرورت موجود ہے تو پھر یہ چلیں گی یہ تو وقتی بات ہے نا اگر اللہ کرے دو سال میں یہ ختم ہو جائے دہشت گردی لیکن اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوتی تو فوجی عدالتیں بھی ختم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے کار لیتے ہیں پھر بات زیادہ دیکھیں گی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کار بھائی کہاں سے میں اب ضرورت بات کر رہا ہوں جرمنی سے سر کیسے ہیں آپ جی جی فرمائیے عبر کا خرید سے ہیں آپ میں الحمدللہ آپ کے مہمان کو بھی سلام بہت انہوں نے سچی باتیں کی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جی شکریہ اگر فوجی دالتیں آجیں اور عدل انصاف کو قائم کیا جائے تو امید ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں ابھی تو فوجی دالتوں کے آنے کی صرف بات ہوئی ہے تو وہ لوگ کام پر رہے ہیں جنہوں نے عربوں کھربوں کی کرپشن کی ہے یا جنہوں نے دیشت گردوں کا ساتھ دیا ہے وہ لوگ اس کی بخالفت کر رہے ہیں لیکن صرف فوج اگر دو ساتھ رہتی ہے اور دیشت گردوں کو سزائے دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنے کام سے دیشت گردی ختم نہیں ہوگی اس کے لیے ایک بڑی وسیع پر مانے پر پلانی کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دینی مدرسے ہیں ان کی بھی پوری چھان بھی کی جائے اور جو ان میں تعلیم دی جاتی ہے اس کا بھی تجزیہ کیا جائے اور اس میں تبدیلیہ کی جائیں کیونکہ دینی مدرسوں میں برین واش کیے جاتے ہیں اور انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ فلان تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دینا ورنہ تم خود کافر ہو جاؤ گے اس قسم کی باتیں اور صرف اپنے ہی فرقے کو سچا کہنا اور دوسرے کی بات نہیں سننی اور مرنے مٹنے کے لیے فوراں تیار ہو جانا ہے اور فرقے میں عقیدے میں اختلاف کی وجہ سے قتل ہو جانا ہے یا قتل کر دینا ہے اس قسم کی جو تعلیم ہے اس کا قلعہ کیا جائے تو دیر پہ طریقے سے اس ملک میں دیشت گردی ختم کی جاتی ہے حضرت آپ مجھے جاز دیں تو میں ایک دو اور باتیں کروں جی ہمارے پاس بہت کام ہے مختصر سے اگر کر لیں دوں میں ارد کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام یہ دیشت گردوں کی ساتھی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ دیشت گردی کی پشت پنائی کی ہے کیونکہ کبھی آپ دیکھیں انہوں نے کھل کر دیشت گردی کو اس پشاور واقعہ سے پہلے کبھی یہ دیشت گردی کو کھل کر کنڈیم نہیں کرتی تھی دونج ماتے اور نہ ہی اسلامی طور پر اس کو حرام قرار دیتی تھی بلکہ ہمیشہ یہ دیشت گردوں کے آٹھ میں بیان دیتی تھی اور ان کے طالبان کو یہ شہید کہنے والے اور اپنے فوجی جو ماں و بیلوں کی عزت کے لیے اور وطن کی عزت کے لیے جان دیتے ہیں ان کو یہ شہید نہیں کہتے تھے اور دوسرے جو ہیں وہ کتے کو شہید کہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی پورا اتحاب ہونا چاہیے بلکہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پہلام پہنچا ہے انشاءاللہ جو یہی باتیں ہم نکوی صاحب بھی اسی پر روشنی دار رہے ہیں جی نکوی صاحب ابھی جو کالو نے بات کی ہے کہ مدرسوں کو بھی سکروڈینائز کرنا چاہیے تو دس پرسنٹ حکومت نے خود کہا ہے کہ ایسے مدارس موجود ہیں جس میں دیشت کردی کے انصر پائے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کرے گی یہ دس پرسنٹ نہیں ہے جی ساری ٹو سی دیٹ کہ یہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی غالط ہو جائے گا یہ تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ مدرسے جو ہیں وہ شدد پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ جیسے آج ہوا ہے نا فوجی عدالتوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد یہ مدرسے بھی نکلیں گے یہ جب پردہ اٹھے گا نا تو بڑے پردہ نشنوں کے نام آئیں گے آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلح کی شک نکالو یہ کرو وہ کرو فلان کرو ایک دن آئے گا کہ شیر کا پنجا ان کی گردنوں پہ آئے گا اچھا جو نکوی صاحب نے گلاسگو سے کہا ہے کہ جیسے رانہ صلی اللہ بیس آزار منتری دیا کرتے تھے ملک ساکھ کے گھر تو اس طرح کے جو بہت سے پیپلز پارٹی کے ہیں اور نون کے ہیں اور دلگر سیاسی جماعتوں کے ان کے مراسم دیسل گردن کے ساتھ موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج ان سیاسدانوں پر بھی آج جلے گی بے شک انہیں یہ کہا کہ ہم سیاسدانوں کو ان کے اوپر دیسل گردی کا مقدمات نہیں چلائیں گے لیکن اگر ان کے تلقات یا مراسم ان کے لنکٹ اگر پائے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بیلڈنگ بنتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے مٹیریل گھٹھا گیا جاتا ہے نا پھر جو ہے وہ ہم اسے بولتے ہیں پلنس ڈالا جاتا ہے پھر دیوار بنتی ہے پھر شٹرنگ ہو کے جا کے لنٹر پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر جب اس کو تیار کیا جاتا ہے پلستر یہ وہ کر کے پھر وہ ایک کمرہ کہلاتا ہے ایک مسجد کہلاتا ہے یا ایک گھر کہلاتا ہے یہی بات ہے نہیں ابھی مٹیریل اگر تھک گیا جا رہا ہے ابھی ابتدائیں عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئی ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو بنیاد ہے اس میں سیاستدان بھی آئیں گے اس میں ملہ بھی آئیں گے وہ کتنے دہشت گرد مولوی پاکستان میں مولوی برکے نے مولوی عبدالعزیز نے بتا دیا ہے کہ فلانے مزمت نہیں کی فلانے مزمت نہیں کی فلانے مزمت نہیں کی یہ الانت بات ہے کہ ابھی تک وہ سیاستدانوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک وہ اپنی سیاست استعمال کر رہے ہیں لیکن جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا اور جو ملک کے غدار ہیں سب آرمی کو پتا ہے سب فوج کو پتا ہے سب سیاستدانوں کو بھی پتا ہے سیاستدان ویشہ سیاست کی جو ہے وہ نظر ہو جاتے ہیں لیکن فوج کبھی ایسا نہیں ہو یہ پہلا سٹیپ ہے فیسلیٹیٹر کا جب آپ اپریشن ہوگا نا تو آبیں پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے جب سولتکاروں کی باری آئے گی نا تو یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ کہیں نہیں جا سکتے یہ جنہوں نے غداری کی ہے جنہوں نے جن کی نرم گوشے کی وجہ سے پاکستانی شہید ہوئے ایک مزدور جو سبزی منڈی میں مارا گیا اس کا کیا قصور تھا جو ایک نمازی مسجد میں نماز پڑتا ہوا مارا گیا اس کا کیا قصور تھا جو ایک مومن ازاداری سید و شہدہ کرتے ہوئے امام بارگاہ میں شہید ہو گیا اس کا کیا قصور تھا ٹھیک ہے وہ خون ناہک تھا اور اس کا جواب جو ہے اس کی قصاص جو ہے وہ ان ظالموں کو دینی ہے چاہیے چھپے ہوئے ہیں چاہیے ابھی پردو میں ہے لیکن کوئی بچ نہیں سکے گا ابھی تو مٹیریل تیار ہو رہا ہے بلڈنگز بننے کے لیے ابھی مال اگٹھا ہو رہا ہے جب یہ بلڈنگ بنے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون کون کیا کیا درتا ہے ان کے پیٹ میں ابھی جو مرون پڑتے ہیں اس کی دوائی بلکل موجود ہے اور اللہ کا رہا ہے اپنے پورے اختیارات استعمال کرے گی بلکل شکر ہے اس وقت کہ فوج کے اندر کوئی امیوپیتھک جنرل نہیں ہے آپ جنرل جو ہے یہ پیشاوار سولجر ہے ہم سلامیں عقیدت پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں کہ جناب جنرل رائل شریف صاحب کو کہ جو پیشے کے لیاتے بھی ایک سولجر ہے خاندان کے لیاتے بھی ایک سولجر ہے اور ملک کے لیاتے بھی فوج میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ فوج میں کوئی شیعہ سنی وابی دیوبندی فوجی نہیں ہے وہ سب پاکستانی فوجی ہے یہ تقسیم جو ہے یہ سیاسدانوں میں ہے یہ تقسیم جو ہے وہ مدرسوں میں ہے یہ تقسیم جو ہے یہ جاہلت پھیلانے والے لوگوں کے اندر ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی بامی اتحاد بنا ہے اس کے ساتھ یہ یہی نظریہ لو لیول پہ بھی دوسرے لوگوں جو پبلک کا لیول ہے اس پہ بھی آئے گا اور لوگوں کے اندر اس چیز کو جابر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان پاکستانی ہیں ہم میں کوئی جو ہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایسی فضاء کو جو ہے وہ تیار کیا جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعمیری کو تگو کریں اپنا عقیدہ ایک دوسرے کو بتائیں اپنا مذہب ایک دوسرے کو بتائیں ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کال جو ہے وہ پوشش کریں نہ پہ بندوق کی نوک پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے ملک میں افراد تفریح پھیلائیں اور خدا کے دشمن بنیں جی ایک کال لیتے ہیں جی بہت جاری رکھیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بہت جاری رکھیں گے کون بھائی کہاں سے میں عظیر خان بول رہا ہوں جی جی عظیر خان صاحب فرمائیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوت آؤٹ کرنا چاہئے ہر مہینے میں اگر دس پولیس والے بھی بنے ہر گاؤں میں دوسرے میں تو وہ لک آفٹر کریں گے کیونکہ ہر جگہ سے اگر ایک آدمی بھی دہشت گھر آئے تو وہ کتنے آدمی مارے گا مگر ادھر سے تو ایک آدمی آتا ہے ادھر سے تو آدمی آگے ہوتے ہی نہیں ہیں تو لوگ ہی ہوتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں تو بات یہ ہے جو کاؤنٹر شی دوسرا جو ہے یعنی کہ سکیورٹی کا سکیورٹی کا مضبوط کرنا چاہیے آجی تمہارا جو آئین ہے وہ کوئی چائنہ پہ بکا ہوا ہے کوئی ہمارستان میں بکا ہوا ہے کوئی دبائی پہ بکا ہوا ہے کوئی کتر تو اس میں ڈیولٹ پہ بک چاہیے پھر وہ کانمی کے واپس آنا چاہیے اور بینکوں کا اور سب کا حیال کرنا چاہیے ہنڈرڈ ڈے میں ہنڈرڈ تھاؤزن تھاؤزن بے کر سکنا چاہیے ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا نکوی صاحب جو میں نے بات کی تھی کہ کیا ممکن ہے کہ جنرل ریٹائیڈ پرویز مشریف صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے وہاں سے ٹرائر کیا جائے نکوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال جو ہے نا ابھی بہت کبر از وقت ہے ابھی ابھی تک ہمیں چاہیے شاہد اللہ شاہد ابھی تک ہمیں چاہیے ملا عمر ابھی تک ہمیں چاہیے فضل اللہ ابھی تک ہمیں چاہیے حکانی ابھی تک ہمیں چاہیے یہ جو دوسرے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں دائس کے لوگ ہیں ابھی مشرف صاحب کی کونی جو ہے وہ بہت دور ہے ٹھیک ہے اس لیول پہ جب آئے گا تو یہاں پہ میں ایک بات کہوں اگر مشرف کا کیس فوجی عدالت میں آیا نا تو پھر دائشت گردی کے جتنے بھی سیاستانوں پہ کیس ہے وہ سارے فوجی عدالت میں آئیں گے میں آپ کو بتا دو مشرف جو ہے وہ کوئی راجہ بزار کا موچی نہیں ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا وہ مسلح فوج کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلح فوج کا کمانڈرین چیف ہے پاکستان کا صدر مبلکت رہا ہے دس سال نو سال وہ کوئی حوم اپنی تو نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں لہذا ان سوالوں کو ابھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے چونکہ یہ بات کی بات ہے اگر وہ آئے گا تو پھر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہم نے نام لیا وہ بھی آئے گا دائشت گردی عمران حان کے اوپر بھی جو مقدمہ درج ہے وہ بھی آئے گا تو پھر یہ میرے خیال سے ایک میڈلنگ سی بن جائے گی ایک کھجری جی بن جائے گی اور جس چیز پر فوکس ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگی تاہم میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دائشت گردی کی دفعات کی تحت مقدمات درج ہے دائشت گردی ہے جو لوگ قاتل ہیں جن لوگوں نے دائشت پھیلائی ہے جو اقدام قتل میں ملوث ہیں ٹھیک ہے جن اغواب رائے تابان میں ملوث ہیں ان سارے مقدمات کو چونکہ ہماری عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جلدی جلدی نفٹا سکیں ان کو فوجی عدالت میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے جو تھریٹس ابھی دائشت گردوں کے سے جو آئی آ رہی ہیں کہ وہ سکولوں میں اور سیول سوسائٹیز میں اور ہسپیٹرز میں اور وغیرہ وغیرہ یہاں جو جہاں پہ آسانی کے ساتھ عملے آور ہو سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں کہ فوج اس وقت کوئی اس طرح کا ملصبہ بندی بنا رہی ہے کہ اس کو ٹیکل کیا جائے ٹروریسٹ اٹیکس کو اس کی روک تعم کی جائے اور بچے جو سکول لب جائیں تو ان کو ڈر اوف اوف نہ رہے بلکل پہلے چھے مہینے انتائی کریٹیکل ہے اس پاکستان چونکہ غیر علانیہ غیر علان شدہ جنگ میں جو ہے وہ دیکھیں کسی ملک میں اگر کوئی غیر معمولی اقدامات ہوتے ہیں ایک نیا سسٹم آتا ہے نئی عدالتیں آتی ہیں نیا ایک لا فیر ڈپارٹمنٹ آتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ جنگی پوزیشن میں ہے نا ملک جو ہے وہ نارمل پوزیشن میں نہیں ہے اور جب آپ جنگ کرتے ہیں دشمن کے خلاف تو آپ کو جنگ کے پہلے سٹپ میں عملہ دفاع اور ٹارگٹ اچیو ٹارگٹ کی تھریڈس ہوتی ہیں پہلے چھے مہینے میں آپ کو یہ پرابلم ہوں گی لیکن جیسے ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ ضرب عذب ہوگا تو وہ اٹراسٹی کریں گے وہ بھی اٹیک کریں گے انہوں نے کیے وادہ میں دیکھیں یہ ابھی جو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے پشاور میں یہ دیکھیں وہ کریں گے کوشش لیکن زیادہ سے زیادہ یہاں پہ میں یہ بات بھی جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فوج کو قطن اگر انہوں نے یہ دائشت پھیلانے کے لیے کہا ہے کہ ہم سکونوں کو ٹارگٹ کریں گے تو ان کو گورنمنٹ کو فوج کو اسپتالوں کو بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے انیٹرنین نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہے جتنے بھی پولک مقامات ہیں اس میں فوجی جو ہمارے اڈے ہیں جن پر پہلے عملے ہوئے ہیں فوجی جو مقامات ہیں سیول مقامات ہیں آسپیٹلز ہیں عدالتے ہیں جہاں لوگ اگھٹے ہوتے ہیں وہاں پر چونکہ یہ دکھاتے رائٹ ہیں یہ دائشتگرد یہ بیدین ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ سنگدیل ہوتے ہیں یہ ظالم ہوتے ہیں یہ بتاتے پہ اور بات ہوتے ہیں کرتے کچھ اور ہوتے ہیں لہذا ہمیں آر جگہ پہ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط رکھنا ہے ایک آدھتے ہیں جی بات ذریعہ پہنے دی اسلام علیکم علیکم اسلام میں دوبارہ سیکنڈ کے لیے نکوی صاحب کے لیے حاضر ہوں میں انصار نکوی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صرف میں اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے اور نکوی صاحب کہ اگر فوجی عدالتیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں تو پھر جو ہماری پہلی عدالتیں ہیں جو سیول عدالتیں ہیں کیا یہ ان پہ اس کا اثر کیا پڑے گا کیا عوام ان عدالتوں کا تاثر کیا لیں گے اور عوام ان عدالتوں سے آئندہ دو سال کے بعد جب کوئی واقعات ہوا ہے یا کئی قسم کا ایسا بات ہوئی تو کیا عوام جو سیول عدالتیں ہیں ان پہ کوئی اعتماد کریں گی یا ان کا اعتماد اٹھ جائے گا یہ میرا سوال ہے تینکیو جی بات یہ میں نکوی صاحب کے سوال بات ہوئی اسلام علیکم وآلہ وسلام جی کون بھائی کہاں سے ابھی والدی وہ نال تینڈنسل جی والدی صاحب فرمئیے کیا کہیں گے جناب بہت اچھا پرگام کیا آپ نے بہت بہت شکریہ اور میں اپنا ہمیں ہدایت چیوی کا پکا جو ہے رکونوں بہت سے شکریہ اور یہ میں حرص کرنا چاہتا ہوں اب بہت اچھا پرگام ہو رہا ہے بہت شکریہ نسان صاحب جی ملک نسان صاحب بھی بیٹھے ہیں ملک نہیں ہے نسان نکوی صاحب جی نسان نکوی صاحب میں کہتا ہوں کہ اب یہ کا وقت آگیا بھائی اب پاکستان میں جو یہ ہو رہا ہے اب ان کا وقت آگیا ہے یہ جو مولا کے دشمن تھے دین کے دشمن اولاد رسول کے آج یہ مسلمان عید ملاد النبی منا رہے ہیں لیکن انہوں نے ان کی اولاد کو چھوڑ دیا اور یزیزوں کے ساتھ ہو گئے تو آج ان کے اوپر وقت تنگ آگیا ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے زہود کی نشانیاں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ بس اور اصل دائش اصل طالبان اصل دہشتگرد وہ ہے جو مولا کی ولایت کا دشمن ہے یہ لوگ تو یہ قتل کرتے ہیں شہید کرتے ہیں لیکن یہ تو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور وہ اصل دائش ہے اور وہ اصل طالبان ہے وہ آل ستیان آل مروع آل زیاد ہیں ان پر لانت ہے بہت بہت شکریہ آپ کے انجام کو پڑھنے والے ہیں اور انشاءاللہ اور تعالی ہماری دعا ہے اور بہت یہ علماء کی بھی دعا ہے سب کی دعا ہے کہ بس وہ دن آئے تو ہم امام حسین اللہ اسلام کے قتل کا بدلہ لیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ اور مزید کال نہیں لے سکیں گے ہمارے پاس بہت کام ہے اپنے نکوی صاحب نے جو سوال کیا ہے سب سے پہلے تو میں والد جی صاحب کو بتاؤں کہ میرا نام سید نصار حسین نکوی ہے میں ملک نہیں ہوں ذات کی حوالے سے میں سید ہوں اور نصار حسین سید نصار حسین نکوی میرا نام ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا نکوی صاحب نے جو بات کہی ہے نا جی کہ وہ آپ کے پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے دو سال کے بعد کیا ہوگا اگر عوام کا اعتماد ہوتا تو یہ عدالتیں بنتی ہی نا یہ اپڈریڈ نہ ہوتی آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہیں یہ ان عدالتوں کا شاید رخ کرنے کی ایک ایک مقدمے کو دس دس سال لٹکا کے لوگ جو ہے وہ روٹیاں اپنی گہوں میں باندھ کے گھر سے جاتے ہیں اور شاہوں کو آگے گھر روٹی کھاتے ہیں تظلیل بھی ہوتی ہے خرچہ بھی ہوتا ہے پیسے بھی لیتے ہیں انصاف بھی نہیں ملتا اگر یہی کسی قام کی عدالتیں ہوتی تو فوجی عدالتیں نہ ہوتی لہذا مجھے پورا یقین ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے دو سال کے بعد ہمارا یہ فوجی سسٹم یہ جو ہے یہی رہے اور اسی کو اپگریڈ کر کے جو سیول محاملات ہیں وہی اس میں چلیں کیونکہ اب سیول عدالتوں پر لوگوں کو جو اعتماد ہے وہ نہیں ہے نئے ہی وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں نئے ہی ایسے محول میں وہ ڈیلیور کر سکتی ہیں اللہ کرے کوئی موجزہ ہو جائے یا کوئی انقلاب آجائے اس دو سال میں اور جیسے فوجی عدالتیں انقلابی کم کرتی ہیں ہماری سیول عدالتیں بھی یہ کم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ شاید شاید کہ بدل جائے ہمارے ملک کی تقدیر اور لوگوں کی تقدیر یہی انصاف اور اسی جرد کے ساتھ اگر فیصلے جیسے آپ نے کہا ہے اگر ہماری سیول عدالتیں کرتی تو آج یہ شاید فوج کی جو عدالتیں کامنے کے جو باتیں اور یہ کبھی بھی نہ ہوتی نہ ہوتی چونکہ ایک سیاسدان نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کارٹل لگا کے جج پیچھے بیٹھ کے فیصلہ دے تاکہ ان کو سننے والوں کو مجرموں کو یہ پتا نہ چلے کون سا جج ہے کہ شام کو ڈنڈا لے کے اس کے قررم پہنچ جائے لہذا جہاں یہ حالات ہو جائیں نکوی صاحب وہاں پہ کسی کو انصاف ملنا جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے اور اگر یہ انصاف ملتے بائیس ہزار دیشت گرد وہ آدمی نہ چھوڑتا جو جیسٹس کے نام پہ بیٹھا ہوا تھا تو آج ہمارے ملک کی نہ اتنی تباہی ہوتی نہ ہمارا ملک انٹرنیشنل نیول پہ اتنا بدرام ہوتا نہ اتنے غریب مارے جاتے اور نہ ہی اتنی قتل و غارت گری ہوتی یہ وقت ختم ہو چکا ہے لہذا اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اجازت چاہیں گے اور پھر اگر زندگی رہی تو دوبارہ اس پر ڈسکس کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا میں شکریہ کی طرح آپ بہترین آپ ترزیہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملکاتوں کی ناظرین ابھی چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام تاکہ لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ